کرشت آپ حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان حکومت کو کشمیر کے معاملے پر سفارتی محض پر کافی کامیابیاں ملی ہیں تو اس کامیابیوں کی نویت کیا ہے دیکھیں کامیابی کی سب سے بڑی نویت یہ ہے کہ ایک مسئلہ جو سال ہا سال سے نظروں سے اوجل تھا آج وہ سینٹر سٹیج پر آ گیا ہے آج پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے آج مغرب کے دار الخلافوں پہ لوگ احتجاج کر رہی ہیں آج سیکیورٹی کاؤنسل میں چون سال کے بعد وہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے اور لوگوں نے اپنی رائے کا اس پر اظہار کیا ہے تو یہ مسئلہ جو کہ بیک برنر پہ رہا آج انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور آج لوگ اس پر اثر نو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ وہ ایفا نہ ہوا تو کیوں نہ ہوا پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیری میں مسلمانوں کے خلاف جبر ظلم ہو رہا ہے اور جو مودی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں دوسری طرف ہم دیکھیں تو دوسرے جو ممالک ہیں مسلمی ممالک ہیں جیسے متدار امارات ہے یا بہرین ہے وہ ان کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں تو کیا پاکستان کا موقف صحیح انداز میں پیش نہیں کیا گیا کیا ان ممالک کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان سے مطابق نہیں رہا کہ وہاں کاروبار ہیں انویسمنٹس ہیں ٹریڈ کرتے ہیں اور دو طرفہ تعلقات ان کے ہیں لیکن اس ایشو پر ان کا جو ماضی ہے وہ بڑا واضح ہے ان کا موقف بڑا واضح ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے دوسرے ممالک ہیں ہمارے انہوں نے آڑے وقت میں مارا ساتھ دیا ابھی بھی دیکھئے مت بھولئے جب پاکستان کی معیشت دباؤ میں تھی جب ہماری حکومت مارز بجود میں آتی ہے تقریبا سال ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے تو معیشت بے پناہ دباؤ میں تھی آپ ڈیفالٹ کرنے والے تھے تو قوم نہیں بھولنا چاہیے قوم کو کیا سعودی عرب آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا کیا عرب امارات نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا کیا آج لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں اور عرب امارات میں روزگار نہیں اپنا حاصل کر رہے وہاں کے کاروبار میں وہاں کی سوشل اکنومک ڈیولپنک پانٹیبیوٹ نہیں کر رہے اور ان کی ریمٹنس پاکستان کی طرف ترصیل نہیں ہو رہی تو جب آپ کب ایک رائے بناتے ہیں تو پوری پکچر کو سامنے دیکھ کے بناتے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری جیسے کل رات سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی میں نے انشاءاللہ مستقبل قریب میں میری عرب امارات کے وزیر خارجہ سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور میں انہیں پاکستانی قوم کے تاثرات اور جذبات ان تک پہنچاؤں گا یعنی آپ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا معاشی انحصار تو عرب خلیج ممالک تک ٹھیک ہے میں پاکستان کو یہ کہہ رہا ہوں سفارتی انحصار نہیں کرنا چاہیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وہ حقائق جب ان کے سامنے آئیں گے وہ آپ کا ساتھ دیں گے یہ بتائیں کہ جو سعودی عرب کا بھی کوئی بھرپور کڑا بڑا کوئی رییکشن سامنے نہیں آیا جبکہ مبسرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب بڑا اہم کروشل رول ادا کر سکتا ہے کیونکہ سیکنڈ نمبر بڑا آئل ایکسپورٹر ہے انڈیا کو جو پاکستان میں عوامی رائے ہیں اس میں بھی بڑا تنقید کی گئی سعودی عرب کے اقدام پر تو حکومتی سطح پر یہ نظر نہیں آتا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گا ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب کی سعودی عرب کے ولی اہد سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اچھی گفتگو ہوئی انہوں نے سارے حالات سے ان کو آگاہ کیا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں وزیراع خارجہ سعودی عرب کے اور پاکستان کے آپس میں تباہ دائے خیال کریں اور کل رات میری سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو ہوئی میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کی کیا توقعات ہے ان سے اور ان کا مجھے جواب آیا کہ انشاءاللہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے میں توقع کر رہا ہوں کہ نیو یورک میں جو ہمارا کشمیر کا کانٹیکٹ ڈروپ ہے جب اس کا اجلاس ہوگا اس میں سعودی عرب بڑھ چڑھ کر جیسے آپ نے کہا سعودی عرب سے توقعات تو صرف ایک اجلاس میں شرکت کرنے نہیں ہے یا اس سے زیادہ توقعات ہیں دیکھیں شروعات ہے نا ایک وہ پوزیشن لیں گے جب اجلاس میں آپ آتی ہیں تو اجلاس میں اپنا پوزیشن لیتے ہیں نا آپ جب وہ پوزیشن لیں گے اور اجلاس کا کوئی اس کا کوئی اس کا آورکم ڈاکومنٹ ہوگا اس کا کوئی کمیونیکی ہوگا تو اس سے ان کا ان کے ذہن کی ان کی پولیسی کی اکاسی کرے گا وہ ڈاکومنٹ آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ آیا تھا کہ او آئی سی کوئی عملی اقدام کرے تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ ایکشن کچھ لے کوئی عملی ایکشن میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے ہیں اور اس پر ہماری مشاہدت جاری ہے کہ او آئی سی کا ایک بڑا محصر آواز آنے چاہیے کیونکہ میری رائے میں او آئی سی ممالک جتنے ہیں ان کی جو عوام ہے نا ان کی رائے میں تو مجھے کوئی شک و شبائی نہیں ہے عوام ناس کی رائے کشمیریوں کے ساتھ مکمل ہمدردی رکھتی ہے حکمرانوں کے اپنی مسلحتیں ہوتی ہیں ان کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے اپنا دو طرف تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا وہ نپی طلی بات کرتے ہیں لیکن عوام کی جو رائے امہ ہے وہ سوچ کو بدل دیتی ہے اور میرے خیال میں جیسے جیسے حقائق سامنے آئیں گے رائے امہ بدلے گی اور آپ دیکھیں گے یو این کے ایج لاس پہ جب ہم جائیں گے سپٹیمبر میں تو وہاں بہت بڑی تعداد میری رائے میں اس کا اظہار کرے گی نرندر مودی دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر دو ملکوں کا معاملہ ہے اور حکومت پاکستان اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جانا چاہ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس دارائکار کو مانے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف دو ملکوں کا نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ڈسپیوٹ ہے اس کے گیارہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشنز ہیں یکے بعد دیگر گیارہ ہندوستان پابند ہے وزیر عظم جواہرلال نہرو کی تقاریر لوگ سبا کے ریکارڈ پہ موجود ہیں جو ہندوستان کے مندوب تھے آہ اٹھالیس میں ایک آون میں آہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کے خیالات آہ کلم بند ہوئے ہوئے ہیں ان کی سپیچز ریکارڈ کا حصہ ہیں جو کہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اس کے بعد جو آہ بی جے پی کے وزیراعظم باج پائی تشریف لائے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہم ریک ایک رائز کرتے ہیں کہ ایک آؤٹسٹیننگ ایشو ہے دو موالے کے درمیان تب ہی تو کامپریہنسیو ڈائلاغ کا یہ حصہ بنا مجھے یاد ہے پرناب مکھر جی جب وزیر خارجہ تھے ہندوستان کے جو بعد میں صدر ہوئے ہندوستان کے میں نے ان سے نشستے کی میں نے ان سے تبادہ شال کیا وہ پاکستان اسلام آباد تشریف لائے میں دلی گیا اور ہم نے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کی اس کو ریکنائز کیا ایز ای ڈسپیوٹ تو بات کی نا تو یہ ایک ریکنائز فیکٹ ہے کہ یہ ایک ایک ریکنائز انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے حل طلب مسئلہ ہے اس کی قراردادیں ہیں اور ان قراردادوں کے مطابق اس کو حل ہونا پچھل آج وزیراعظم عمران خان نے اپنی میں کہا کہ بات یہاں تک نہیں رہے گی مزیشتہ دنوں گوری میزائل کا بھی تجربہ کیا گیا اس سے پہلے ریلوے کے منسٹر شیخ رشید کا یہ بیان آیا کہ وہ آنے والے مہینوں میں جنگ دیکھ رہے ہیں تو کیا پاکستان واقعی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان نے تو کبھی جارہانہ پالسی نہیں اپنائی پاکستان کی تو ہمیشہ ترجیح رہی ہے امن کی طرف اس حکومت کو آئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے اس ایک سال میں ہم نے بارہا کہا کہ آئیے بیٹھئے مل بیٹھ کر اس پسلے کو گفت و شنید سے پور امن طریقے سے حل کریں دیکھیں دو ایٹمی پڑوسی میری نظر میں جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے دونوں کی بربادی ہوگی نا اور دنیا اس سے متاثر ہوگی تو جنگ کوئی آپشن نہیں ہے ہماری نظر میں لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے اگر ہم پر جہریت کی جاتی ہے تو دفاع کا حق ہم رکھتے ہیں جس طرح چھبیس تاریخ کو ہم پر جہریت کی گئی ہماری حدود کی خلاف ورزی کی ہم نے اپنا دفاع کیا اور ستائیس تاریخ کو ہم نے مو توڑ جواب دیا ہندوستان کے دو جہاز مار گرائے اور ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسکلیشن کو کم کرنے کے لیے ان کے پائلٹ ابینات نندن کو ان کے حوالے کر دیا لیکن قوم تیار ہیں افواج پاکستان تیار ہیں اور کل آپ نے دیکھا کہ بڑا ایک موثر اور تجربہ کیا غزنیوی مسائل کا سرفس تو سرفس پیسائل کا میڈیوم رینج مسائل کا تو قوم بالکل تیار ہے پاکستان کا کافی انحصار نظر آتا ہے امریکی صدر ٹرمپ پر کہ وہ کوئی اہم آ رول ادا کریں گے پیش رفت کریں گے مگر آ ماضی میں بڑے سخت گیر قسم کے بیانات بھی ٹرمپ صاحب کے سامنے آئے ہیں تو کیا طبقات ہے پاکستان حکومت کی امریکی صدر سے دیکھئے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کا بھارت کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور وہ آہ اس کو اپنا سٹریجک پارٹنر بھی سمجھتے ہیں تو اگر بھارت کو کوئی آہ حکومت متاثر کر سکتی ہے تو وہ امریکہ کی حکومت ہے اور پھر صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہیں پاکستان نے قبول کیا رکاوٹ کون ہے پاکستان نہیں ہندوستان انہوں نے ٹرمپ کے فیصلے کو ٹرمپ کی خواہش کو صدر ٹرمپ کی خواہش کو انہوں نے مسترد کیا ہم نے نہیں کیا مذاکرات کی دعوت کو انہوں نے مسترد کیا ہم نے نہیں کیا سیکیورٹی کاؤنسل سے فرار انہوں نے اختیار کیا ہم نے نہیں کیا سوئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات ہی ایک حل ہے دیکھئے مذاکرات سے ہم نے کبھی انکار کیا نہیں ہے لیکن مذاکرات اس محول میں جہاں کرفیو ہے جہاں لوگوں کی زندگی اور موت میں وہ کش پکش پہ مبتلا ہے گینگ ریپس ہو رہے ہیں یہ تو ریپورٹ ہو رہی ہے چیزیں تو اس محول میں اس جب تک وہ اس بڑے قید خانے میں ہے مجھے تو کوئی مذاکرات کا کوئی بحول دکھائی نہیں دے تو آپ کی طرف سے کیا شرائط ہوں گے کہ یہ عمل کیا جائے تو پھر مذاکرات کے لئے کرفیو فور ہٹایا جائے فل فور کرفیو ہٹایا جائے ان کے حقوق بحال کیے جائے پوری کشمیری قیادت جو پابندے سلاسل ہے اس کو رہا کیا جائے میں کہتا ہوں اس اس جھگڑے کے تین فریق ہیں ہندوستان پاکستان اور کشمیری میں سمجھتا ہوں اگر وہ سنجیدہ ہیں تو پھر اجازت دے پہلے ان کو رہا کرے پھر اجازت دے مجھے اجازت دے کہ میں کشمیری قیادت کو مل پاؤں میں ان سے مشاورت کر سکوں میں علی گلانی صاحب کو مل سکوں میں عمر میر آہ عمر فاروق کو مل سکوں میں یاسین ملک صاحب کو مل سکوں میں لون صاحب کو مل سکوں میں ان کی قیادت سے مل کے ان کے تاثرات حاصل کر سکوں ان کے جذبات میں یہ دیکھنے پڑھیں گے وہ کیا ہیں اور ان جذبات کو سامنے رکھ کر ہی ہم بات کر سکتے ہیں نا آج ان کے جذبات کو پامال کرنے سے کشمیری جذبات کو روند کر مذاکرات کی بیس پر نہیں بیٹھا جا سکتا جنرل پروید مشرف کے دور میں بھی ایک مرحل آیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کو ہے تو ان دنوں میں کیا وجہ بنی کہ لیکن جنرل مشرف صاحب کے دور میں گفتگو ہوئی بیک چینرل پر گفتگو ہوئی اور بقول کچھ صاحبان کے اس میں پیشرفت ہوئی لیکن اس میں ایک جو سب سے بڑی قباہت تھی نا وہ یہ تھی وہ گفتگو ہو رہی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تیسرا فریق ہے جو متاثر ہے جو متاثرین ہیں ان کی اس پہ آواز شامل نہیں تھی تو یہ اس میں بہت بڑا میری نائے میں ایک بہت بڑی کمزوری تھی آپ کوئی فیصلہ کشمیر کے بارے میں کشمیریوں کی رائے کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیر کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کشمیریوں کی رائے کو فوقیت ملے گی اور ملنی چاہیے